دوست اگر آپ بھی محمد سراج کو ایک قطرناک گیند باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام شری لنکا گا ایشیا کب دوزار تے اس کا فائنل مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور کسی نے نہیں سوچا تھا فائنل مقابلہ ایسا ہوگا کیونکہ ٹاوس جیت کر شری لنکا نے گیند بازی کو چنا بھار دی ٹیم کو گیند بازی کے لیے بلایا پہلی ویکٹ تو پہلے یوور میں ہی نکالی جسپریت بھومرہ نے لیکن اس کے بعد جب سراج کے ہاتھ میں گیند بازی آئی تب حیران ہو گئے سب دوستو اس طریقے سے پتھوم نیسنگ کا سراج کی گیند کو کٹ کرنے کی چکر میں پیچھے جاڑے جاؤ گو کیا ایش دے بیٹھے اور اس مقابلے میں اپنی بڑی ویکٹ گواہ بیٹھے دو ارن بنا کر پتھوم نیسنگ کا پہلے شکار ہوئے دوستو ان کے بعد آتے ہی اگلی ہی گیند پر ساما ویکرامہ بھی پندہ ہی پائے گیند بھی پیچھو بیج لگ گئی ایمپیر نے آؤٹ دیا دو گیندوں پر دو بڑے ویکٹ نکالے سراج نے ساما ویکرامہ شنی رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو اگلی گیند ڈاٹ ہوئی لیکن اس کی اگلی گیند پر اس طریقے سے یورگر گیند کو رکھنے کی چکر میں ایش دے بیٹھے اصالنگ کا اور سامنے ایشان کشن نے شاندار کیش لفگ لیا اصالنگ کا کی اس اوور کے تیسرے شکار بنے اصالنگ کا سراجی گیند پر شنی رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ای اوور کے آخری گیند تھی دھنان جایہ دا سلوہ بلے باز سے آخری گیند بھی سراج نے باہر جاتی بھی رکھی بلے کا ایج لے کر دھنان جایہ دا سلوہ کے گیند سیدھ اکیل راہول کے ہاتھوں میں جا کر گری گیند اسی کے ساتھ چونتے ویکٹ ایک یور میں نکالی محمد سراج نے جو کہ چونتہ اوور تھا دھنان جایہ دا سلوہ چارن منا کر آؤٹ ہوئے لیکن یہ تو سراج کے پورے پچھر کا صرف ٹریلر تھا اگلی ہی گیند پر انہوں نے یور کر گیند رکھی دھاسون شنکہ کو جو کی شرلنگ کا ایک خطرناک بلے باز سے اور وہ چارو خانے چیت ہو گئے گیند کپڑ کر اندر آئی انہیں پتا ہی نہیں چلا اور ماتر شنیرن منا کر دھاسون شنکہ آؤٹ ہوئے سراج نے پانچ ویکٹ نکالے لیکن اتنے سے بھی سراج کا من نہیں بھرنے والا تھا دوستو اگلی ہی گیند پر یور کر رکھی سراج نے گیند اس طریقے سے کس کو پاتھوم نسنکہ کے ساتھ آئے کسال پرہرہ کو دوستو اس طریقے سے وہ بھی بولڈ ہو کر رہے گئے سترہ اندبر آگر کسال مینڈس بھی آؤٹ ہوئے چھے ویکٹ نکالے سراج نے سات اوور دیئے اکیس رن دے کر صرف دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک اچھی ٹیم مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایشاہ کب دوہزار تیس کا فائنل مقابلہ شروع ہو چکا ہے بھارت پنام شریل لنکا کے بیچ میں جس میں روئی شروع نے ٹوچ جیتا شریل لنکا کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا دوستو آپ سبی کو بتا دے پہلے ویکٹ شریل لنکا کی گری جسپریت گمرا کے ہاتھ ہو دوستو کسال پرہرہ بلے باز سے آدھے ہی جسپریت گمرا نے اپنی پہلے ہی اور میں باہر جاتی بھی گیند رکھی کسال پرہرہ کے بلے کا ایج لے کر اس صریحے سے کیل رہول کے دستانوں میں جا کر گری گیند بڑی ویکٹ ملی پہلے ہی اور میں بھارتی ٹیم کو کسال پرہرہ ماتر شونی رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے کسال مینڈس اور پاتھوم نسنگ کا اور آدھے ہی سیراج نے باہر جاتی بھی گیند رکھ دی اس صریحے سے پاتھوم نسنگ کا کو بلے کا ایج لے کر سیدھا ہاتھ میں جڑے جا کے جا کر گری گیند جس گلتے سیراج بھی آدھے ہی اپنی پہلی ویکٹ پہ چکے تھے پاتھوم نسنگ کا ماتر دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے لیکن اس اوہر میں ایسا کہر پرسہ سیراج کا جو کسی نے نہیں سوچا تھا آدھے ہی ساما ویکرا بھی اگلی گیند کو پڑھ نہیں پائے سیراج کی گیند لگ گئی اس صریحے سے پیٹس پر اور ریویو لینے کے بعد یہ بچن نہیں پائے دو گیندوں پر دو ویکٹے نکالی سیراج نے سما ویکرا ما شونین منا کر آؤٹ ہوئے دو صاحب سبی کو بتا دے ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے اسالنگ کا اور اسی اوہر کی چونتی گیند پر آتے ہی یہ بھی کورڈ رائف کھیل چکے تھے اس صریحے سے سیراج کی گیند پر اور سامنے تھے تہینات شاندار کیشان جنہوں نے شاندار کیچل لپکلی اشالنگ کا بھی شونین منا کر آؤٹ ہوئے ایک ہی اور میں تین ویکٹ ملے پانچ گیندوں پر سیراج کو ابھی اوہر کی آخری گیند بھی تھی اور دھنان جیادہ سلوہ پلے باز سے اور ان کو بھی سیراج نے بہر جاتی بھی گیند رکھی اوہر کی آخری گیند تھی یہ بھی اپنے پلے کا اس طرح سے ایچ دے بیٹھے اور پیچھے کے ایل راہول نے ان کی بھی کیچل لپکلی سیراج نے ایک ہی اور میں چار بڑے ویکٹ نکالی شرلنگ کا کے ٹاپ آؤٹر کے دھن جیادہ سلوہ چار رن بنا گر آؤٹ ہوئے سیراج کی گیند بازی آگ اگلنے والی تھی شروعات تھی دس رن پر ہی سات ویکٹ چلے گئے شرلنگ کا کے دوستوں کے بعد اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہے گئے کپتان دھاسون چنکہ آتے ہی اس طریقے سے یہ بھی شنیرن بنا گر بولڈ ہوئے سیراج کے ہی آتوں دوستو سیراج کے یہ چھٹوے شکار بنے دوستو سیراج کی گیند بازی گھاتک تھی مہتر چالیس رن پر شرلنگ کا کے آنٹ بڑے ویکٹ گیر گئے فائنل مقابلے میں دیندو صاحب سیراج کی گھاتک گیند بازی کو دس بسکتے نمبر دیں گے میں کونوں نے بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں